اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے اور حمد دعا ہے کہ ہمیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکرات رہے ہیں میرے نام رحمان انور اور میں ہوں اور میں ہوں زفر اقبال اور آج مجیس ویڈیو پر ایک کرنے جا رہے ہیں سیڈیو کا ٹائٹل ہے پاکستان انڈیا جنری آف سیونٹی سکس ایئرز تو دیکھتے ہیں بھئی ویڈیو اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا کرتے ویڈیو سٹارڈ اور دیکھتے ہیں پاکستان میں آقال چل رہا ہے وہاں پہ آٹے کا آقال ہے چینی کا آقال ہے کھانے کا آقال ہے پہنے کا آقال ہے پینے کا آقال ہے ہر چیز سکتہ کا آقال ہے تو ہمارے ہاں سوڑنی مکال چل رہا ہے وہاں پہ آقال چل رہا ہے ہم جو ہے وہ ہمارا جھنڈا چاند پہ جا رہا ہے ان کے جھنڈے پہ چاند ہے وہ سہی خوش ہے یہ ایک انتر ہے ہمارے ان کے میں ہمارے ہاں پچھلے دس سال سے ایک ہی پردھان منتری ہے ان کے ہاں پچھلے دس سال میں یہ پانچوہ پردھان منتری آیا ہے جو پرسو آیا ہے آتنگباد کے خلاف الگ الگ دیشوں نے یدھ لڑے ہیں کہیں ان لوگ کچھ تھوڑی بہت سفلتہ ملے کہیں نہیں ملے لیکن انسر جنسی جو ہے انسر جنسی کسی ملک نے ختم نہیں کی جس طرح سے انڈیا نے اور انڈیا نے ایک نہیں دو نہیں ملٹیپل انسر جنسیز ختم کی ہیں تو وہاں پہ لوگ آٹوں کی لائنوں میں مر رہے ہیں سستہ آٹا لینے کے لیے وہ آٹا بھی فری میں نہیں مل رہا تھا مارکٹ ریٹ سے سستے ریٹ پہ مل رہا تھا اس لیے مر گئے وہ ہمارے جو لوگ دنیا میں جو سی ایوز ہیں جو سٹارٹ اپس ہیں وہ کون کون سے ہمارے سی ایوز کا گھر آپ نامنے تو سندر پشائی ہے ستیا نڈیلا ہے ان کے یہاں پر سی ایوز کون ہیں اور ان کے ہاں کے سٹارٹ اپس کیا ہیں ان کے ہاں کا سٹارٹ اپ ہے جشے محمد لشکر اے تیبہ اہل سنت بل جماعت لشکر جانگوی ٹھیک ہے یہ ان کے سٹارٹ اپس ہیں جمہو کشمیر لیبریشن فرنڈ جمہو کشمیر ٹائگر فرنڈ یہ ان کے سٹارٹ اپس ہیں ان کے سی ایوز کون ہیں وہی مولانا مسعود ازر حافظ سائی فلالا ڈکالا یہ انتر ہے ہمارے ان کے بیچ کے یہ ہمارے ان کی سماج کا انتر ہے ہمارے ان کے سوچ کا انتر ہے ہمارے ان کی وچار دھارہ سنسکریتی سبیتہ سنسکاروں کا انتر ہے ان کی جگہ کوئی بھی پردھان منتری ہوتا تو اس کو رسپیکٹ ملتی بکہ وہ عزت موڈی کی نہیں ہے وہ بھارت دیش کے پردھان منتری کی عزت ہے اور پردھان منتری خود بھی جب بھاشر دیتے تو یہ بولتے ہیں کہ آپ نے میرا نہیں آپ نے 140 کروڑ بھارتیوں کا سممان کیا امران حرمت کیوں کوئی سممان کرے گا وہ توفے بیچ رہا ہے بلیک مارکٹ میں وہ اُلٹی ڈیریکشن میں جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہم ریاست مدینہ بنائیں گے ہم سو سال آگے کی سوچ رہے ہیں وہ چودہ سو سال پیچھے کی سوچ رہے ہیں ہم نے گلوان میں جب انہوں نے بدماشی کرنے کوشش کی تو ہم نے پٹک کے مارا ہے گھس کے مارا ہے اور چالیس سے زیادہ لوگ مارے ہیں ان کے دنیا میں کوئی اور دیش نہیں ہے جس کے اتنی ہمتوں کی چالیس پچاس چائنیز فوجیوں کو مار دے بھارت نے مارا ہے اتنے سارے ایک خالستانی لیڈر ہیں وہ امریکہ کیلنڈا جا کے وہاں بسے ہوئے ہیں بھارت نے روکا کہ کسی کچھ جانے سے نہیں روکا آپ وہاں پہ جا کر کے آپ کو جو کرنا ہے کیجئے ہم یہاں نہیں کرنے دیں گے ہم پنجاب کو ڈیسٹر نہیں کرنے دیں گے آپ جائیے کینیڈا میں ایک پنجاب بنائیے اور وہاں پہ آپ کو دل کرتا اس پورے پنجاب کو آگ لگا دیجئے لیکن جو پنجاب بھارت میں ہے یہاں پہ ہم آپ کو کچھ نہیں کرنے دیں گے بھارت نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں ہم انڈین پینل کورڈ ہم ہارا اپنا خود کا ہوگا انڈریزوں کا نہیں ہوگا تین بیل پیش کیا ہے سی آر پیس ہی ہماری اپنی ہوگی تو ہم اس بندھن سے ہم نکل رہے ہیں جو ایک داست تو کا جو ہمارے یہاں پہ جو بھاو تھا ہم اس سے نکل رہے ہیں اب ہمارے یہاں کانون ہمارے اپنا ہوگا آپ صرف جھنڈا بدل دینے تھوڑی آپ آجاز ہو جاتے ہیں سب سے بڑی گلامی ہوتی ہے ذہنی گلامی مانسک گلامی سب سے بڑی گلامی ہے اس سے بڑی کوئی گلامی نہیں ہوتی پاکستانی جو عوام ہے وہ ذہنی گلام ہے مانسک روپ سے گلام ہے پاکستان سٹیشن پہ کھڑا ہے اور ٹرین جا چکی ہے اب اس کو یہ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے اور وہ ابھی بھی انتظار میں کی نہیں ٹرین آئے گی ملک خود بنایا تھا نا ملک ہندوستانی اس پہ پوچھ کے تو نہیں بنایا تھا جب ملک خود بنایا تھا تو اپنی پروبلمز بھی خود سالو کرے ان کو سلیوشن دینا میرا کام نہیں ہے نہ کسی بھی بھارتیا کا کام ہے وہ اپنا سلیوشن خود ڈھونڈے اس کو بنائے بگاڑے ملک کو آگ لگا دے نن آف مائی بزنس نن آف مائی کنسر نہ ان کو میں صلاح دینی چاہیے نہ ہمیں ان سے کوئی ہمدردی ہونی چاہیے ہاتھ میں لوٹا موں میں پان لے کے رہیں گے پاکستان تو لے لیا ہے نا پاکستان چلا رہے ہو ستر سال سے نا چھتر سال سے چلاو دیکھو اگلے پچیس سال بھی چلتا یا نہیں چلتا سروائیو کرتا یا نہیں کرتا جہن دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ڈیو نیوز اور میں ہوں اے باب اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب پیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن دبانا بلکل مد بھولیے گا اور اگر ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پلٹ کومنٹ میں دیئے ویلنکس پہ کلک کریں یا نمبر سکرین پہ بھی فلیش کرتے ہیں جہن دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ڈیو نیوز اور میں ہوں سندیپ تب بھائی دیس سیبنٹی سیونتھ انڈیپنڈنس ڈے منا رہا ہے پاکستان بھی منا ہی رہا ہے انتر کیا دیکھتے ہیں بھارت پاکستان میں ستہتر میں سواتنطرتا دیوز کے بعد آج بھارت کہاں کھڑا ہے اور پاکستان کہاں کھڑا ہے دیکھیں ہم انڈیپنڈنس منا رہے ہیں اور ان کے کرییشن کو چھتر سال پورے ہوئے ہیں دونوں میں انتر ہے ہم چھتر سال پہلے آزاد ہوئے ہیں ہم بنے نہیں ہیں ہم پچھلے پانچ دس ہزار سال سے ہم یہاں پہ ہیں ہماری سبیتہ ہماری سنسورتی ہمارا دیش ہمارے لوگ یہاں پہ پانچ دس جار سال سے رہ رہے ہیں ہم پچھتر چھتر سال تو ان کو بنے ہوئے ہوا ہے وہ جو آئیڈیولوجی ہے وہ جو بیچار دھارا ہے ٹو نیشن تھیوری جو جنا کی کہتے ہیں کہ جنا صاحب کی تھیوری تھی ٹو نیشن تھیوری تو اس تھیوری کو بنے ہوئے چھتر سال ہو گئے ہیں تو اب اس کا نتیجہ کیا ہے وہ دیکھ رہے ہیں اب گما فرا کے آپ پاکستان کے اوپر ہی لے کے آتے ہیں مجھے آپ ایکسپرٹ ہیں تو پاکستان کے بعد آپ ہی سے کی جائے گی وہ ایک یاگانہ چنگیزی کا ایک شیر ہے کہ کششے لتنو ارے توبہ پھر وہی ہم وہی امین آباد تو گما فرا کر کے پھر وہی ہم وہی پاکستان ہیں پاکستان لیکن پاکستان بہت انٹریسٹنگ نیشن ہے سر ہاں انٹریسٹنگ سلا میں انٹریٹیننگ کہوں گا تب بھائی بھائی آپ کی نظر میں کیا بدلاؤ ہوا پاکستان میں اور کیا بدلاؤ ہوا ہندوستان میں آپ کا مطلب ان پچھتر چھتر سالوں میں جی جی بدلاؤ تو بہت ہوا ہے ہمارے ہاں تو بہت بدلاؤ ہوا ہے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں پہ اس سمیں آزادی کا عمرت کال چل رہا ہے جیسا پردال منتری نے کہا یہ پیسیتر سال پورے ہوئے اب اگلے پچھت سال جو ہیں وہ عمرت کال ہوں گے اور پاکستان میں عقال چل رہا ہے وہاں پہ آٹے کا عقال ہے چینی کا عقال ہے کھانے کا عقال ہے پہنے کا عقال ہے پینے کا عقال ہے ہر چیز کا عقال ہے ستہ کا اکال ہے تو ہمارے ہاں سوڑنی مکال چل رہا ہے وہاں پہ اکال چل رہا ہے یہ آپ انتر کہہ سکتے ہیں ہمارا جھنڈا جو ہے وہ چاند پہ جا رہا ہے چندریان 3 ابھی لانچ ہویا پورے دیش کے لئے گرب کی بات کی اور پورا دیش جو ہے وہ ایک جوٹ سا چندریان کو لے کر کے پشلا مشن جو ہے ہمارا فیل ہوا لیکن ہم نے دوبارہ اس کے اوپر محنت کی ہم دوبارہ وہ ہمارا جھنڈا چاند پہ جا رہا ہے ان کے جھنڈے پہ چاند ہے اس سے ہی خوش ہے یہ ایک انتر ہے ہمارے ان کے میں ہمارے ہاں پچھلے دس سال سے ایک ہی پردان منتری ہے ان کے ہاں پچھلے دس سال میں یہ پانچوہ پردان منتری آیا ہے جو پرسو آیا ہے تو یہ بھی انتر ہے جو لوگتنطرگی آپ بات کر لیجے تو یہ ایک بہت بڑا انتر ہے تیسرا آپ بات کر لیجے کہ انڈین جو اکانومی ہے وہ دنیا کی جو کوشش کر رہے ہیں جو پرائی منسٹر نے بھی ریسنٹ لی ایک اپنے پبلک ایڈریس میں یہ بات کہی کہ اگر مجھے اگر تیسرا ٹرم دیا گیا تو میں پانچوہ کو تیس تھرڈ لارجسٹ اکانومی پہ میں لے کے جاؤں گا یہ پرائی منسٹر کمیٹمنٹ تھا جو کی ہوفلی جس پیس سے انڈیا گروہ کر رہا ہے وہ پہنچ بھی جائے گا تو یہ بھی یہ ایک ہمارے یہاں پہ ایک اچیومنٹ ہے ان کے ایک ایک آنومی کا یہ حال ہے کہ اگلا کرز کون دے گا وہاں پرائی منسٹر ابھی جب یہ پانچوہ پرائی منسٹر لگایا جارہا تھا تو اس سمعے یہ کہا جارہا تھا کہ کوئی ورلڈ بینک میں پاکستانی اس کو لے آتے ہیں اور تو آئی ایم ایف میں ایک پاکستانی ہے اس کو لے آتے ہیں کرز کے لیے ہاں کہ ایک کسپ مجھے ایک آئی ایم ایسٹر بنائیں گے تو آئی ایم ایف ورلڈ بینک کرز دے دے گا جو آتنگوات کا جو دنش بھارت میں ساہا ہے بھارت نے اس کا بہت سکسسفلی اس کو ڈیفیٹ کیا ہے آپ دیکھیں کشمیر میں جو ٹیررزم شروع ہوئی ہم نے اس کو ڈیفیٹ کیا جو خالستانی جو انسر جنسی شروع ہوئی پنجاب میں ہم نے اس کو ڈیفیٹ کیا کرش کیا اب اس کے بعد آپ آ جائیے نورت ہیسٹ میں نورت ہیسٹ میں اتنی دھیساری انسر جنسیز تھی ناغا انسر جنسی میزو انسر جنسی انسر جنسی آتنگوات کے خلاف الگ الگ دیشوں نے یدھ لڑے ہیں کہیں انہوں نے کچھ تھوڑی بہت سفلتہ ملے کہیں نہیں ملے لیکن انسر جنسی جو ہے انسر جنسی کسی ملک نے ختم نہیں کی جسے طرح سے انڈیا نے اور انڈیا نے ایک نہیں دو نہیں ملٹیپل انسر جنسیز ختم کی ہیں اور بالکل انت تک جڑ تک جا کر کے ختم کی ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں آپ پنجاب میں چل جائے آپ کو کوئی خالستانی بندوق لے کے گھومتا ہوا نہیں ملے گا ویچاری روپ سے ویچاردھارہ کے روپ سے آپ کو سمرسن کرنے والے مل جائیں گے وہ ویچاری روپ سے سمرسن کرتے ہوں گے لیکن ہاتھ میں بندوق پکڑ کے کوئی گھومنے والا نہیں ملے گا آپ نورٹھیسٹ میں جائیے جو آج سے تیس سال پہلے جو حال تھا آج کی ڈیٹ میں اس کا پانچ پرسنٹ کیا تین پرسنٹ بھی نہیں رہ گیا آپ جمہو کشمیر چلے جائیے جنہوں نے وہ نبے کا دور دیکھا ہو اکیانبے کا بانبے کا اس دور میں اور آج کے دور میں آپ کو لگیا کہ کشمیر واقعی میں جنت ہے وہ دور ختم ہو گیا پتھر بازی ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی تو انڈیا نے سکسیس فولی ہر انسر جنسی کو ہر پرکار کے آتنک بات کو ختم کیا ہے پاکستان میں آپ دوسرے ہاتھ پہ دیکھ لیجئے وہاں پہ جو پاکستان پہلے یوز کرتا تھا دوسرے کنٹریز میں ٹیررزم کے لیے اس طرح کی اورگنیزشنز میں بھلی کمی آئی ہو لیکن وہ اورگنیزشنز بہت بڑھ گئی ہیں جو پہلے کسی دوسرے دیش میں ہوتی تھی یا پاکستان کے اندر ہوتی تھی اور پاکستان کے اوپر حملے کرتی تھی جیسے آپ بلوچ جو انسرڈنٹ گروپس ہیں ان کو دیکھئے ان کے حملے اس پچھلے چھے مہینے میں پچاس سے زیادہ حملے کی ہیں انہوں نے پاکستانی آرمی کے اوپر ابھی دو دن پہلے انہوں نے ایک چائنیز کانوائی کے اوپر حملہ کیا بلہب ایک پاکستانی کانوائی کے اوپر جس میں کچھ چائنیز چار پانچ چائنیز انجینئر جو ہے مارے گئے اور بہت سارے پاکستانی بھی مارے گئے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ تحریک طالیبان پاکستان ٹی ٹی پی اس کی کارڈر میں انکریز ہوا ہے وہ کارڈر کافی بڑا ہوا ہے پہلے سے اور ان کے ٹریننگ سینٹرز بھی جو افغانستان میں پہلے بہت ڈسکریٹلی آپریٹ کرتے تھے اب اوپنلی آپریٹ کرتے ہیں کل مطلب کل جس دن پاکستان کا انڈیپینڈنس 14 آف آگست کو آسیم منیر جی نے جب نیسن کو ایٹرس کر رہے تھے تو انہوں نے بولا کہ ہم افغانستان سے اپیل کریں گے افغانستان سے کہیں گے کہ اپنی زمین کو پاکستان کی خلاف استعمال ہونے نہ دیں یہ ان کا سٹیٹمنٹ تھا نہیں نہیں وہ اپیل ہی کر سکتے ہیں لڑتوں نہیں سکتے لڑنے کوشش کی تھی انہوں نے نہیں لڑے کے کیسے اب تو وہ کھیتی کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی فوج اب کھیتی کرنے جا رہی ہے آسم منیر جن کی آپ بات کر رہے ہیں جو آرمی چیف ہے ہمہ پاکستان کے انہوں نے ابھی حال ہی میں آج سے ایک مہینے پہلے انہوں نے ایک پروگرام میں اناؤنس کیا اور پرائم منسٹر شہباز شریف نے یہ چیز کو ریٹریٹ کیا کہ یہ جو پورا پروجیکٹ ہے کھیتی کسانی کا یہ آسم منیر نے بولا ہے یہ ان کا برین چائلڈ ہے وہ کہتے ہیں ہم اپنی ارثویستہ کو کھیتی کر کے نکالیں گے باہر جو یہ کچکر چل رہا ہے ہمارے اوپر تو اب وہ کھیتی کسانی والی فوج ہو گئی ہے اب وہ کھیتی باڑی کریں گے خاد وغیرے ڈالیں گے دھان کے کھیتوں میں پانی لگائیں گے صبح اٹھ کے چار بجے ٹیوبل چلا کے تو اب وہ کام کرنے والے ہیں بھارت جب فرسٹ فائیوئر پلان جب اسٹارٹ کیا تھا تو اس نے اگری کلچر کو فوکس کیا تھا بھارت کی فوج نے یہ کام تب بھی نہیں کیا تھا اور آج بھی نہیں کرتی ہے فوج ان کے آپ بتاتے ہیں بہت سارے کام کرتی ہیں جو فوج کو نہیں کرنا چاہیے لیکن میں ابھی کی بات بتا رہا ہوں اگر پاکستان یہ سٹارٹ کرنے جا رہا ہے تو بھارت نے جب فرسٹ فائیوئر پلان لانچ کیا تھا تو اس نے فوکس کیا تھا اگری کلچر کو مطلب بھارت جہاں نائنٹین فورٹی سیون اے فیپٹی کے بعد جہاں تھا پاکستان وہاں سے اب شروع کرنے جا رہا ہے اب وہاں سے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں اب ان کو سمجھ میں آیا ہے کہ جہاد سے کچھ نہیں ہوگا اب آپ دیکھئے نا جب بات کمپیریزن کی کرتے ہیں تو آپ یہ بھی سوچئے کہ ہمارے اور ان کے میں دیکھیں کوئی سیمیلارٹی نہیں ہے کسی بھی لیول پہ کوئی سیمیلارٹی نہیں ہے آپ دیکھئے وہاں پہ لوگ آنٹے کی لائنوں میں مر رہے ہیں آپ نے خبریں سنی ہم نے اسے پروگرام بھی کیے ہیں آنٹے کی لائن میں لوگ مر رہے ہیں ہمارے یہاں پہ آپ تین سال سے فری راشن دے رہی ہے سرکار اور یہاں پہ کسان کمپلین کر رہے ہیں کہ بکاوز سرکار ہر گریب آدمی کو فری میں راشن دے رہی ہے اس لئے ہمارا آناج بیچنے میں دکت ہو رہی ہے ہم کو ہمارا جو دام ملا کرتا تھا وہ دام نہیں مل رہا ہے وہ ایک پولٹیکل ایشو ہے میں اس میں جانے ہی رہا ہوں لیکن یہ بات تو اسٹیبلش ہوئی نا کہ سرکار جو ہے وہ لوگوں کو گھر میں بٹھا کے فری راشن دے رہی ہے تین سال تک جب سے کوویڈ آیا تھا اور پورے کوویڈ کے دور میں آپ یہ دیکھ لیے لوگ بھارت میں کورونا کے دور میں لوگ ہو سکتا ہے کہ کورونا سے مرے ہو ویکسینیشن کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان سے مرے ہو لیکن بھارت میں آپ کو ایسا ایک بھی انسان نہیں ملے گا جو بھوک سے مرہا ہو کوئی بھی اوفیشل ڈیٹا کوئی بھی انجیو یہ پروو نہیں کر سکتا کہ یہ آدمی تھا اس شہر میں ایک سو چالیس کروڑ کی آبادی میں یہ ایک شخص تھا جو کھانا نہیں ملنے کے ویسے مر گیا تو یہ انتر آپ دیکھیں وہاں پہ لوگ آٹوں کی لائنوں میں مر رہے ہیں سستہ آٹا لینے کے لیے وہ آٹا بھی فری میں نہیں مل رہا تھا مارکٹ ریٹ سے سستے ریٹ پہ مل رہا تھا اس لیے مر گئے وہ یہ بھی ایک انتر ہے آپ ہمارے ہاں دیکھیں ہمارے ٹیکس ریفارمز ہو گیا ہمارے جی ایسٹی آ گیا ون نیشن ون ٹیکس جی ایسٹی کو پر آپ کی بھی کمپلین ہو سکتی ہے میری بھی کمپلین ہو سکتی ہے وہ دھیرے دھیرے ایوالو کرے گی اس میں جو پرابلمز ہیں وہ دھیرے دھیرے دور ہوں گے بٹ ہم نے ایک جو مائل سٹون تھا کی ایک دیش میں دس پرکار کے الگ الگ ٹیکس نہیں ہونے چاہیے وہ ہم نے سالو کر دیا اب اس دیش میں ایک ون نیشن ون ٹیکس ہو چکا ہے اور وہاں پہ کیا ہے وہاں پہ ایف بی آر کے چیئرمن تھے شبر زیدی فیڈرل بیورو آف ریونیو جو کی سب سے بڑی ٹیکس باڈی ہے پاکستان کی اس کے چیئرمن تھے شبر زیدی شبر زیدی کا ابھی دس دن پہلے کا سٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر یہاں ظاہر سی بات ہے انڈیا میں تو بات نہیں ہوتی بات اب وہ سٹیٹمنٹ سنیے انہوں نے کہا کہ میں نے جو نقلی فرجی انرجسٹرڈ سگرٹ بنانے والی فیکٹرییاں پورے خبر پختون خواہ میں لگی ہوئی ہے جب میں نے ان کے اوپر ٹیکس لگانے کی کوشش کی ان کو ریگولرائز کرنے کی کوشش کی ان کو بند کرنے کی کوشش نہیں کی تھی میں نے بس اتنا چاہا کہ وہ ریگولرائز ہو جائے تاکہ ٹیکس نیٹ میں آیا اور جو بیچ رہے ہیں وہ ٹیکس پے کرے کہہ میرے پاس فون آ گیا پرائیم منسٹر کا پرائیم منسٹر کا پرائیم منسٹر کا فون آیا کہ نہیں کرو مت کرو آپ کہ پرائیم منسٹر نے مجھے فون کر کے بلایا اور مجھے بٹھا کر کے منع کیا کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے کہہ میں نے جب ایران سے جو سمگلنگ ہوتی ہے ایران سے جو تیل سمگل ہوتا ہے اور کھانے پینے کی جو چیزیں سمگل ہوتی ہیں پاکستان میں کہہ میں نے جب وہاں پہ ان جو سمگلر تھے ان کے اوپر جب میں نے ہاتھ ڈالنے کوشش کی تو جو کوئٹا کا کور کمانڈر ہے آصف غفور جو پہلے ڈی جی آئی ایس پی آئر ہوا کرتے تھے کہہ کوئٹا کے کور کمانڈر نے مجھے فون کر کے دھمکی دی کہ تم یہ کام نہیں کرو گے بولتے کہ کہتے کہ تین سو کروڑ روپے مہینے کا ریونیو آتا ہے صرف کور کمانڈر کوئٹا کو کہ اس نے وہ نہیں کرنے دیا کہ پشاور میں جو سریعہ مافیا ہمارے یہاں پہ ہم نے میں نے اس کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی کہ جو سریعہ جو انرجسٹرڈ ہے جس کے پر ٹیکس نہیں لگتا وہ سستے میں بکتا ہے اور جو ریجسٹرڈ کمپنیز ہیں جو گورنمنٹ کے ساتھ ریجسٹرڈ ہیں جب وہ سریعہ بیشتی ہیں کہ اس کے لئے میرے پاس وہاں کی پارلیمنٹ کا سپیکر آ گیا میرے پاس کہ میرے آفیس میں آکر بیٹھا اور بولا اگر تم یہ کام کرو کہ تم اس کمپنی کے سریعہ والوں پر تم ٹیکس لگاؤ گے تو پھر میں بھی تم کو رہنے نہیں دوں گا اتنا بڑا پریشر اتنا بڑا پریشر اور آ جائیے ہمارے یہاں پہ جو ریوالیشن آیا وہ ہمارے جو دنیا میں جو سی ایوز ہیں جو سٹارٹ اپس ہیں وہ کون کون سے ہمارے سی ایوز کہا اپنا ہم نے سندر پچھائی ہے ستیا نڑیلا ہے اور بھی بہت سارے ہیں یہ ہمارے سی ایوز ہیں جو دنیا برگی کمپنیز میں کام کرتے ہیں ان کو چلا رہے ہیں ان کو گروہ کر رہے ہیں ان کے یہاں پہ سی ایوز کون ہیں اور ان کے ہاں کے سٹارٹ اپس کیا ہے ان کے ہاں کا سٹارٹ اپ ہے جشہ محمد لشکر تیبہ اہل سنت بل جماعت لشکر جانگوی ٹھیک ہے یہ ان کے سٹارٹ اپس ہیں جمہو کشمیر لیبریشن فرنڈ جمہو کشمیر ٹائگر فرنڈ یہ ان کے سٹارٹ اپس ہیں ان کے سی ایوز کون ہیں وہی مولانا مسعود ازر حافظ سعی فلالا یہ انتر ہے ہمارے ان کے یہ انتر ہے اور یہی نتیجہ ہے کہ آج وہ وہاں کھڑے اور ہم یہاں کھڑے ہیں اب آپ دیکھئے انڈیا میں ایک بہت بیسک سی چیز چھوڑی چھوڑی چیزیں ہم نے بہت بڑی بڑی کی آپ qr codes کو لے لیجیے ہمارے qr codes کا revolution آیا آپ کو یاد ہوگا انڈیا کے بہت بڑے بڑے جو thinkers تھے پترکار تھے سماجک کیارے کرتا تھے جو نیشنل ٹیلی ویژن پہ رویش کمار جیسے جو بیٹھ کے بولتے تھے کی کیا اب جو سڑک کے کنارے جو بیٹھ کر کے سبجی بیچ رہا ہے وہ اب cashless economy چلائے گا کیا جو ٹھیلہ لگا کے پھل بیچ رہا ہے کہ اب وہ cashless business کرے گا آپ کو یاد دو گا جب demonetization ہوا تھا تو اس سمیے یہ program کیا تھا رویش کمار نے اور رویش کمار نے ہی نہیں اس کے جیسے بہت سارے لوگوں نے کیا تھا اور نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کیا تھا اور آج کیا ہے راجستان کی راجستان میں بیل گاڑی پہ گڑ رکھ کے بیچنے والا یا اناج رکھ کے بیچنے والا وقتی جو ہے وہ اس کے بیل گاڑی پہ پیچھے جو اناج رکھا ہوتا ہے اس کے ساتھ میں qr code بھی رکھا ہوتا ہے آپ یہاں پہ چلے جائیے ڈلی میں نویڈا میں تمیل نادو کے ایک گاؤں میں گیا وہاں گاؤں میں ایک وقتی جو ہے وہ جمین پہ بیٹھ کر کے qr code لے کے بیٹھا ہوتا اور یہ میں نے صرف تمیل نادو کے گاؤں میں نہیں یہ پین انڈیا یہ چیز ہے تو qr code کا ہمارے ہاں revolution ہوا ہے ہمارے ہاں پہ چیزیں simplify کی گئی ہم آگے کی اور بڑھ رہے ہیں اور وہاں پہ شبر دیدی کیا رو رہے ہیں ان سے کیا ہوا ان qr code سے tax کی چوری بچی ہے cash economy کا کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا ہے اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کی کتنا پیسہ آ رہا ہے کتنا جا رہا ہے بکا تو سب cash جب دیتے ہیں تو کوئی رشوت جو ہے آپ سے ubi pp پہ لیتا ہے رشوت کوئی چیک پہ لیتا ہے رشوت ہمیشہ cash لی جاتی ہے کیونکہ اس کا trace نہ ہو تو یہ ہمارے ہاں اس سے tax کی چوری بچی ہے ہمارے ہاں بہت بڑا change آیا وہاں پہ شبر دیدی الگ رونا رو رہا ہے وہاں پہ پردھان منطری پارلیمنٹ کا speaker فوج کا core commander یہ منہ کر رہے ہیں کہ تم مت کرنے دو چوری ہونے دو چوری ہونے دو کیونکہ وہ system کے beneficiaries ہیں اس کے لابارت ہی ہیں وہ تو ویبا جی جب یہ آپ کے عمران خان بولتے ہیں کہ یہ لوگ چوروں کی منڈلی ہے یار آپ عمران خان کی کیا بات کرتے ہیں ہمارے پردھان منطری بھی امریکہ گئے تھے وہاں ان کو state وہ state visit تھا ان کو وہ کہیں بھی جاتے ہیں دنیا میں ان کو وہاں پہ respect ملتی ہے اس لئے نہیں کیونکہ وہ موڈی ہیں ان کی جگہ کوئی بھی پردھان منطری ہوتا تو اس کو respect ملتی بکاوز وہ عزت موڈی کی نہیں ہے وہ بھارت دیش کے پردھان منطری کی عزت ہے اور پردھان منطری خود بھی جب بھاشر دیتے ہیں تو یہ بولتے ہیں کہ آپ نے میرا نہیں آپ نے ایک سو چالیس کروڑ بھارتیوں کا سمبان کیا ہے ابھی جب وہ فرانس گئے تھے تو فرانس میں بھی جا کر انہوں نے یہی بات بولی کہ آپ نے یہ میرا سمبان نہیں کیا ہے آپ نے ایک سو چالیس کروڑ بھارتیوں کا سمبان کیا ہے تو وہ بھارت دیش کے پردھان منطری عمران خرمت کیوں کوئی سمبان کرے گا وہ توفے بیچ رہا ہے بلیک مارکٹ میں اس کو جو سٹیٹ گفٹ ملا ہے ہم نے اس کے اوپر پروگرام جو بھی کیا تھا جب وہ جیل گیا تھا اس میں میں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے وہ توفے آتے تھے اور اس کو وہ اپنے چیلو چپاٹو کو دیتا تھا کہ تم اس کو بیچاؤ اب امریکہ کا پردھان منطری فرانس کا پردھان منطری انگلینڈ کا پردھان منطری تمہیں کوئی توفہ دیتا ہے اور تم اس کو لا کر کے یہاں پہ جو ہے اس کو لے کر کے بولی لگانے بیٹھ جاتے ہو کہ اس کو بیچو کتنے کمیں بکتا ہی ہے اور وہ سارا کا سارا پیشہ کیش جو ہے وہ تم لے کر کے اپنے گھر جلے جاتے ہو تو عمران خان چوری اور عمران خان جو ہے نا یہ بہت بڑا مطلب یہ بہت کوئی میچ نہیں ہے یہ بہت ویروضہ باسی بات ہے دیکھیں ہم فورڈ لکنگ دیش ہیں ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں ہم سوچ رہے ہیں ہم اے آئی میں کیا کر سکتے ہیں ہم موڈن سٹیٹ کیسے اور موڈن سٹیٹ کیسے بن سکتے ہیں ہم اور وکاس کیسے کر سکتے ہیں وہ کون سی انڈسٹریز ہیں جہاں ہمیں اور زیادہ ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ وہ الٹی ڈریکشن میں جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم ریاست مدینہ بنائیں گے ہم سو سال آگے کی سوچ رہے ہیں وہ چودہ سو سال پیچھے کی سوچ رہے ہیں کہ چودہ سو سال پہلے جو سسٹم تھا ہم کو وہ سسٹم بنانا ہے ہم کو سو سال آگے والا نہیں بنانا ہے یہ انتر ہے ہمارے اور ان کے میں ہم فاورڈ لکنگ لوگ ہیں ہم آگے کی یاطرہ پہ ہیں وہ پیچھے کی یاطرہ پہ ہیں ہماری آگے کی یاطرہ کی جو گتی ہے وہ ہو سکتا ہے تھوڑی دھیمی ہو کچھ لوگوں کو دھیمی لگے لیکن ہے آگے کی یاطرہ ان کی گتی بہت تیج ہے لیکن وہ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں بہت تیجی سے تو یہ بھی دیکھیں ہمارے ہاں ان کے ہاں ایک انتر ہے اور کہتے ہیں you are known by the enemies you keep ہمارا دشمن کون ہے ہمارا دشمن چین ہے میں بہت کلیر لینگویج میں بہت کلیر ٹرمز میں بات کر رہا ہوں آج کی ڈیٹ میں اگر آپ کچھ بھارتی سے پوچھیں گے بھارت سب سے بڑا دشمن کون ہے تو وہ لے گا چائنا ٹھیک ہے تو ہم نے اپنے سے دس گناہ بڑا دشمن بنایا ہوا ہے جس کی ارثویوستہ ہم سے بہت بڑی ہے جس کی فوج ہم سے بہت بڑی ہے کی تیکنولوجی بھی ہم سے زیادہ ہے سب کچھ ہم سے بہتر ہے ان کے پاس لیکن پھر بھی ہم ان سے ٹکر لے رہے ہیں ہم نے گلوال میں جب انہوں نے بدماشی کرنے کوشش کی تو ہم نے پٹک کے مارا ہے گھس کے مارا ہے اور چالیس سے زیادہ لوگ مارے ہیں ان کے دنیا میں کوئی اور دیش نہیں ہے جس کی اتنی حمدوں کی چالیس پچاس چائنیز فوجیوں کو مار دے بھارت نے مارا ہے سرسٹھ میں ہم نے ان کو ریزانگلہ میں چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا تھا بھاگ گئے تھے وہاں سے اور اسے میں بھی جو ان کی جو ٹوٹل سٹرنگھ تھی جو ٹوٹل فوجی تھے ہم سے کچھ چھ ساتھ گنا زیادہ تھے وہاں پہ تو چین کو آج سے نہیں چین کو بہت شروعات سے انیس سو باسٹھ میں ایک فیلئر ہوا جو کی ملٹری فیلئر نہیں تھا وہ پولٹیکل فیلئر تھا نہرو نے انڈین ائر فورس نہیں یوز کرنے دی فوج کو فوج چیختی رہ گئے کہ ہم کو ائر فورس یوز کرنے دو بٹ نہرو ریفیوزڈ اس کا خامیادہ یہ ہم نگت رہے ہیں کہ آج ایک سائی چین ہمارے پاس نہیں ہے اگر ائر فورس یوز کرنے دی ہوتی اور ہماری ائر فورس چائنیز ائر فورس سے پانچ گناہ بہتر تھی اس وقت اس وقت لیکن ہم کو ہمارا جو سب سے زیادہ پاورفل ٹول تھا وہ ہم کو نیرو نے نہیں یوز کرنے دیا اور یہ بات یہ کوئی دعویٰ میرا نہیں ہے کتابیں لکھی جا چکی ہیں اس سوئے کہ جو فوجی ہیں انہوں نے ڈاکیمنٹ کیا یہ سارے فیکٹس تو یہ ساری کی ساری یہ ریالٹیز ہیں ہم نے دنیا کو دکھایا ہے کہ ہم کون ہیں بھائی ایک چیز بتائیے بھارت نے ایک دشمن بنایا چائنہ بھارت نے دشمن نہیں بنایا دیکھئے جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا بھارت نے دشمن بنایا مطلب پاکستان نے ایک دشمن بنایا ہے جس کا نام بھارت ہے پاکستان نے ایک پچار دھالہ کو جنمت دیا ہے کہ ہندو جو ہے وہ آئے گا اور پورے پاکستان کو کھا جائے گا یہ جو دشمن بنانے والی جو آئیڈالوجی ہے یہ پاکستانی آئیڈالوجی ہے ہم نے دشمن کریئٹ نہیں کیا ہے ڈوکلام میں ہو گلوان میں ہو جہاں پہ بھی ہے وہاں پہ چین نیگریشن دکھایا ہے ہم نے نہیں کیا ہے ہم پاکستان کی طرح کارگل میں آ کے نہیں گھس رہے تھے ہم چائنیز تیریٹری میں نہیں آ کے گھس رہے تھے وہ ہماری تیریٹری میں آنے کا پریاس کر رہے تھے جس کو ہم نے پیچھے ڈھکے لائے تو جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے ایک دشمن بنایا ہے تو یہ جو ٹرم آپ یوز کر رہے ہیں یہ گلت ہے بھارت نے بھارت کھڑا ہوا ہے کہ تم چائنہ ہو چاہے تم رشیہ ہو چاہے امریکہ ہو چاہے جو ہو ہم اپنی تیریٹری کا اب ایک انچ زمین بھی کسی کو لینے نہیں دیں گے ہم کو کسی کی زمین نہیں چاہیے جو ہماری ہے ہم کو صرف ہمیں وہ بچا کے رکھتے ہیں اور جو دوسرے کے پاس ہمیں وہ واپس لینی ہے ہم کسی دوسرے کی زمین پہ ہم کیوں قبضہ کر رہے ہیں ہمارے پاس دیش پہلے ہی اتنا بڑا ہے ہم کو کیا ضرورت ہے ہم کسی دوسرے کی زمین لینے جائیں وہ پاکستان کی زمین کیوں کیونکہ صرف زمین آپ نہیں لیتے ہیں پھر وہاں کے لوگ بھی لیتے ہیں ان پاکستانیوں کو کون لے گا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ایسٹ پنجاب اور ویسٹ پنجاب دونوں لے لیجئے تو پھر جو آپ ویسٹ پنجاب کی بات کرتے ہیں تو پھر اس ویسٹ پنجاب میں تو مسعود اذر بھی آئے گا حافظ سعید بھی آئے گا پھر اس کے جتنے گرگے ہیں وہ بھی آئیں گے اس مانسکتہ اس ویچار دھارہ کے لوگ بھی آئیں گے تو آپ کو وہ لوگ چاہیے کیا آپ کو کراچی میں رہنے والے جو یہ پاکٹ مار یہ جو کھون کرنے والے ڈکیتیاں ڈالنے والے آپ کو وہ چاہیے کیا آپ کو سندھ میں رہنے والا میاں مٹھو جو ہندو بچیوں کا دھرم پریورتن کراتا ہے بندوق کی نوک پہ آپ کو وہ چاہیے کیا آپ کو خیبر پختون خواہ میں بیٹھے ہوئے ٹی ٹی پی کے تحریک طالبان افغانستان کے اور اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں ان کے جو ٹیررسٹ ہیں وہ چاہیے کیا آپ کو اگر آپ کو چاہیے تو آپ لیجئے کیونکہ آپ صرف زمین کبھی نہیں لیتے وہاں کے لوگ بھی آپ کو لینے پڑیں گے تو ان چیزوں کا دیکھیں آپ اپنے شریر سے کوئی حصہ کارٹ کے تب نکالتے ہیں نا جب اس میں گینگرین ہو جاتا ہے جب اس میں کینسر ہو جاتا ہے ہمارے ہم ہمارے ہاتھ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے پہلے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نی جس حصہ میں کینسر ہوئے نا وہ ہم وہاں سریر میں واپس لگاؤ تو جو کٹ کے نکالے ہو نا اس کو نکالو مہت اس کو واپس لگاؤ یہ تو بہت بڑی گلتی ہو گئے تو اس کو نکال دیا تھا تو پی اوکے کی جو بات کرتے ہیں ہمارے تو پاکستان وہ جو ہمارا کبجہ کر رکھا ہے جو ایریا اس میں تو آپ جب اس کو ہم اپنے میں جب بھی لیں گے تو ان کے لوگ کو کیا ہم ہٹا دیں گے وہاں سے میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جب آپ پی اوکے کی بات کرتے ہیں تو کیا پی اوکے دیکھیں پی اوکے کے رہنے والے بھی آپ کے لوگ ہیں اور آپ یہ بھی دیکھ لیجئے پی اوکے میں جو لوگ رہنے والے ہیں چاہے وہ گلت بلتستان کے لوگ ہوں یہ آپ جو کہتے ہیں نا آزاد جمہو کشمیر سو گول وہاں کے لوگ ہوں یہ لوگ آپ کے اپنے لوگ ہیں ان کو آپ کو لینا پڑے گا اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ وہ ایریا ہے جہاں سے کبھی بھی کوئی ٹیرسٹ لیڈر نہیں نکلا ٹیرسٹ لیڈرز کہاں سے نکلتے ہیں وہ پنجاب سے نکلتے ہیں وہ سندھ سے نکلتے ہیں وہ خیبر پکتون خواہ سے نکلتے ہیں ٹیرسٹ لیڈر کوئی بھی بلوچستان سے یا پی اوکے سے گل بلوچستان سے کبھی کوئی نہیں نکلا ایک میجر نام آپ نہیں لے سکتے ناٹ سنگل ناٹ ون میجر نیم is from these two regions تو ہم کو ان چیزوں پر دیکھیں جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کا دھیان دینا پڑے گا ان میں سے اب آپ بتائیے کی کیا جو آج جو کشمیر کا حصہ ہمارے پاس ہے جو گھاٹی کہتے ہیں کشمیر ویلی کشمیر ویلی میں جتنے بھی دیکھیں جو جس نے بندوق اٹھائی برانہ نہیں اس کو مار دیا آپ نے ہنی گیس تو جیسا ہم نے دیکھا بلکل بھائی ویب جی نے بہت پیاری باتیں کی کہ انہوں نے چیزیں جو ہے نا وہ ٹھیک بھائی ایک کمپیریزن کر کے بتایا کہ انڈیا آج اتنے سالوں بعد کہاں کھڑا ہے اور پاکستان کہاں کھڑا ہے پاکستان کو بھائی میں بولتا ہوں کہ ابھی بھی انہوں نے نئی کام سٹارٹ کیا جس کی وجہ سے یہ بھائی آگے جا کر وہ انڈیا کے ساتھ کچھ ایسے چھوٹے موٹے چیزیں دیکھ سکیں کہ بھائی جس کو دیکھ کر یہ آگے بڑھ سکیں لیکن انہوں نے ابھی بھی وہ کام نہیں سٹارٹ کیا اور ادھر بھائی انڈیا ہے تو اب ان کی بھائی جتنی تریف کی جائے تریف اور چیزیں دیکھی جائے وہ تو بھائی آگے سے آگے پہنچ گئے ہیں اپنی قومی کو لے کر یہ چیز سب سے بیسٹ ہے جس کو لے کر وہ بھائی آگے چاہ رہے ہیں اور پی ایم موڈی جی نے یہ صحیح بولا ہے کہ آپ ففت سے تھرڈ پر آج جائیں گے اگر مجھے تیسٹا ٹنیور مل جاتا ہے نا تو پھر چیزیں اور بدلیں گی کیونکہ اب جو گروت ریٹ ہے یا جو اتنی زیادہ محنت ہے وہ کافی بھائی ایک نہ ٹک کر یا اپنی چیزیں دیکھ کر وہ آگے چاہ رہے ہیں تو امید ہے کہ بھائی اب وہ اور آگے جائیں گے امید ہی ہے اور باقی بھائی چندریان تھری والی انہوں نے بات کی وہ بھی بس ٹھیک ہے لیکن یہ چیزیں وہی بھائی چاہ رہی ہیں بھائی نے ایک اچھا اکسپلین کیا کہ جیسے ان کو ہوتا ہے نا کہ ہر پاکستان کے اندر یہ کیڑا ہوتا ہے کہ ہم بہت عظیم قوم ہیں مطلب کہ آپ دیکھو نا اتنی ایک کرپشن ہے کہ ایک یہ نہیں کہ اب وہ موویز دیکھتے تھے نا تاب ایک مطلب کہ مطلب کہ میتھن کا ڈائل آگ ہوتا تھا کہ قنون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں وہ ہر چیز پر گریفت کر سکتے ہیں تو یہ ٹھیک بات ہے قنون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں لیکن بچاروں کو آگے کرنے کی اجازت نہیں ملتی یہ کہ ہر بندہ اب دیکھو نا ایک مطلب کہ ادھر کوئی پلیس والا ہے افسر اگر اس کو پتا ہے کہ وہ بندہ غلط کام کر رہا ہے اس نے اس کی تہہ تک چلے جانا ہے اس نے اس کو پکڑ بھی لینا ہے لیکن ایک آل آئے گی گمنام نمبر پر چھوڑ دو چھوڑ دیا جاتی ہے اور وہ بولے گا اب نہیں آگر کہ مجھے کہاں سے فون آیا کہاں سے نہیں آیا میں نے اس کو چھوڑ دیا وہ جائے جو دلی کرے بھئی بلکل ٹھیک بات ہے اصل میں نا جو قوم ہے نا وہ جو قوم ہوتی ہے یا جس کو ایک نیشن کہتے ہیں وہ ٹارگٹ سیٹ کرتی ہے اب آپ کے سامنے جس طرح پی اے مہودی جی نے لاسٹ ایر ایک سیونٹی فائیو ایر کا ایک مطلب کمپلیٹ ہونے کے بعد ایک اگلے تیس سالوں کا بیس سالوں کا ایک ٹارگٹ سیٹ کیا کہ ہم نے جو انا وہ کیا کیا اچیو کرنا ہے بیس سالوں میں اور ہم نے ایک ڈویلپ نیشن جو انا اس کے طور پہ ہم نے بیس سالوں میں لوگوں کو بند کے دکھانا ہے اور اس کے ریزلٹ دیکھ لیں اور اس کے ریزلٹ کے اوپر ایک ورکنگ دیکھ لیں وہ اب آپ کے سامنے جو انا وہ ہو رہے ہیں جس طرح جو انا وہ اس چیز کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں کہ وہاں پہ اگر کمپیریزن کرنا ہے ہر چیز کا کر لیں وہاں پہ ایک کال پڑی ہوئی ہے کسی کسی کبھی اٹھے کی کال کبھی کسی چیز کی کبھی جو انا وہ ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت ساری ایسی چیزیں جو آئے دن جو انا وہ ہمارے یہاں پہ ہو رہی ہیں اور ایک میوسی والا مول ہے اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ ہر دن ایک نئے سٹارٹ اپس جو انا وہ سٹارٹ ہو رہے ہیں ایک نئی جو انا وہ آپ کے سامنے نئی سے نئی جو کبریں جو انا وہ آ جاتی ہیں کبھی کچھ ہو گیا کبھی کچھ یہ بن گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن ادھر تھوڑا سا دیکھ لیں باقی جو انا انہوں نے شبر سہدی کے اوپر جو بات کی ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے انہوں نے بلکل صحیح کار کہ جب بھی یہاں پہ مافیا کے اوپر آتھ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے اور جس نے بھی ڈالا ہے اس کا کچھ بھی نہیں دیا تو یہ آپ بیچارے نے چھے مانک صرف کیا تھا اس کے بعد اس کو جو انا یہاں تھا کہ اس کو ملک کے اندر بھی نہیں رہنے دیا گیا تھا اس کو بار جو انا وہ بیئی دیا گیا تھا کہ آپ نے ملک کے اندر بھی نہیں رہنا اس نے جو انا ایک دو چیزیں جو انا ہائلائٹ گئی تھی کہ یہ سب سے بڑے جو انا وہ مسئلے مسائل ہیں آپ اگر ٹیکس کے اوپر آئیں یا آپ یہاں پہ کرنڈی رونا روتے ہیں کہ بھئی لوگ ٹیکس نہیں دیتے یہ نہیں ہوتا جب آپ نے لوگوں کو خود فری اینڈ دیا ہوا ہے آپ نے رشتہ داروں کے کیونکہ ایک لیڈ کلاس ہے وہ سارے ایک گٹھ جو جب آپ ان کو دیکھو نا ایک مطلب کہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے اوپر کے اب ایک نارمل مندہ تو یہی بولے گا کہ یار ادھر سے دہشت کرتی ہوگی آپ ایکشن کیوں نہیں لیتے اس چیز کا ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ایک مطلب کہ لوگوں کو کہ ایک ادھر سے دہشت کرتی ہوگی ہے ہم اس ملک سے پوچھیں ہم ایران سے پوچھیں ہم افغانستان سے پوچھیں وہ کبھی نہیں سوال اٹھائیں گے وہ کبھی نہیں ایسی چیزیں باندھ کریں گے کیونکہ ادھر سے چیزیں چلتی ہے کرپشن ہوتی ہے ٹکا کر ہوتی ہے مطلب کہ یہ وہ میجر صاحب صحیح بولتے تھے کہ ایک جو ایک وہ ایک نشہ کیا یار وہ بیچتے ہیں نشہ نشہ سمجھ لے کیا یار وہ ایک افغانستان میں اگتی ہے اور یہ بیچتے ہیں تو وہ کیا روکر کیا روکر کریں گے اور آپ دیکھ لیں ایک مطلب کہ ایک دوسرے کو یہ کھائیں گے کیسے ایسے الات ہو چکے ہیں لوگ ایک دوسرے کا جینہ آرام کرتے ہیں کہ یہ خود دوسروں کو کیا انہوں نے کاٹنا ہے انہوں نے آپ نے لوگوں کو کاٹنا ہے اور آپس میں یہ کاٹ کاٹ کر کے ایسا کریں گے کیونکہ الات ہی چینج ہو چکے ہیں کل کے الات لوگ یقین کرے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں بلکل بھئی یہاں پہ آپ دے لوگ جنہوں نے آرچی سمال نہیں ہے وہ کہتی باڑی شروع کر دی چلو بھئی ویڈیو اچھے صبح برگیڈیر اٹھتا ہے مطلب کہ جاتا ہے ٹوول چلاتا ہے وہ پہلے اس کو مطلب کہ وہ اکڑ ہے اس کو پہلے پانی لگا باقی اچھی ویڈیو تھی امید سوڑے میں تب تک کے لئے اللہ